تو ہیلو گائز کیسے ہو آپ سب تو یار اگر آپ بھی اپنے موبائل کو لاک لگا چکے ہو اور ابھی اس کو آپ آن نہیں کر سکتے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا کس طرح آپ اپنے موبائل کو یار دوبارہ سے انلاک کر سکتے ہو مطلب کہ جو آپ کا سکرین لاک وہاں پر لگ چکے اس کو ہٹ آ سکتے ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ کا پیٹرن لگا ہے یا پاسورٹ لگا ہے کوئی بھی لاک لگا ہے تو اگر آپ اس کو انلاک کرنا چاہتے ہو تو یار آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سارا ریموو ہو جائے گا بلکہ آپ کا ایک موبائل دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوگا تو ویڈیو کو آج تک دیکھیں گا اور اگر چینل بھی آپ نیو ہو تو چینل کو سپرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ جیسا کہ میرے پاس ایک انڈریڈ فون ہے لینووک ہے آپ کے پاس کوئی بھی انڈریڈ فون ہے آپ سیمپل اس کو انلاک کر سکتے ہو میں جائے اس کے کہ یار آپ شوپے جا کے پانچ سو چھ سو رپے ان کو دو کہ یار ہمیں انلاک کر دو آپ گھر میں اس کو انلاک کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اس موبائل کو آپ نے ٹان آف کرنا ہے جیسا کہ میں اس کو پاور آف کرتا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ موبائل ابھی آف ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے ایک پاور بٹن ہوتا ہے یہاں پر میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں یہ ایک پاور بٹن ہوتا ہے اور ایک والیم ڈاؤن جو بٹن ہوتا ہے ان دونوں کو آپ نے اکھٹا پرائس کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے ہی میں اس کو اکھٹا پرائس کروں گا تو یہاں پر یہ آن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے سامنے آ چکے کچھ یار جیسے کہ یہ لینوو کا فون ہے تو اس میں تھوڑا سا سسٹم مور ہوگا لیکن بالکل سیم ہی سیٹنگ ہوتی ہے جو بھی سیٹنگ ہوتی ہے سیم ہوتی ہے تو یہاں پر جو والیم والا بٹن ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹچ سکرین کام نہیں کرتی تو والیم کا بٹن ہوگا جو وہ اوپر کی طرف سکرولنگ کرے گا جو والیم ڈاؤن کا بٹن ہوگا وہ نیچے کی طرف سکرولنگ کرے گا میں آپ کو 100% گرانٹی دیتا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی یہاں پر فون ہے تو وہ 100% انلاک ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلی کرنا ہے کہ جیسے کہ میں والیم ڈاؤن بٹن پر کرتا ہوں یہ نیچے سے دیکھ سکتے آپ یہ سٹارٹ بورڈ لوڈر آ چکے ہیں میں اس کو ایک اور دفع یہاں پر پریس کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ریکووری موڈ آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو سامنے ریکووری موڈ آ چکے ہیں یہاں پر اکے کرنے کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاور بٹن کا یوز کرنا ہے جیسے ہی میں پاور بٹن پر کلک کرتا ہوں تو موبائل آپ کا آف ہو جائے گا اب یہ دوبارہ آن ہوگا تو یہ لینو او کا سیٹ ہے اس لئے اس نے پہلی یہ فنکشن دیا ہے اگر آپ کوئی اور ہے انفینکس کا ہے یا سامسنگ کا ہے تو وہ سب سے پہلی یہ فنکشن دے دے گا یہ لینو او کا سیٹ تھا اس لئے مجھے یہ تھوڑی سی سی سیٹنگ اس میں کرنی پڑی تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ میں آپ کو زوم پر بتا دیتا ہوں تھوڑا سامنے یہاں بھی زوم کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں نیچے نیچے آپ کو اپشن شو رہا ہے وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہو وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ جس پہ میں نے ابھی سلیک کی ہے اس پہ آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو پاور بٹن ہے آپ نے کرنا ہے اس پہ کلک پاور بٹن پہ جیسے کہ آپ کلک کرو گے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یس اور نو آپ نے یس پہ آنا ہے نیچے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وائپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ جیس پہ آکے آپ نے پھر پاور بٹن دبانا ہے اس کے بعد آپ کا جیسے دیتا ہوگا سارا کلیر ہو جائے گا ابھی ہم تھوڑی در یہاں پہ ویڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیتا وائپ کمپلیٹ ہو چکے ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو سائٹ پہ اپشن شو رہا ہے نیچے آپ آتے ہو یہاں پہ میں ویڈیون ڈاون بٹن کا یوز کر رہا ہوں نیچے ہم آتے ہیں تو پاور آف کا بٹن شو رہا ہے جیسے میں اس پہ کرتا ہوں کلک تو آپ کا یہاں پہ موبائل شاٹ ڈاون ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہو شاٹنگ ڈاون اس کے بعد یہ دوبارہ سے آن ہوگا تو ابھی ہم یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ موبائل آن نہیں ہو رہا تو آپ نے پاور بٹن کا دبانا ہے لیکن اس سے پہلے تو آپ نے پانچ سیکنڈ تک ویڈ کرنا ہے اگر آن نہیں ہوا تب آپ نے پاور بٹن کا یوز کر کے اس کو آن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تو قریباً مجھے دس منٹ لگی ہیں اس کو آن ہونے میں یہ پروسیس ہو رہا تھا تو یہاں پہ یہ آن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اگر انڈروائیڈ کوئی ہو رہا ہے مطلب یہ جیسا کہ یہ انلی نوو کا سیٹ ہے آپ کا انفینکس کا ہے یا سیمسنگ کا ہے تو ہوگا کیا کہ اس پہ یہاں پہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے یہ جو انٹر فیس ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن سیم ہی طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ جیسے آپ کو سامنے اپشن شہر ہے سٹارٹ کا میں کرتا ہوں سٹارٹ پہ کلک اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا انٹر فیس میرے سامنے آ چکا ہے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے یہ یہاں پہ آپ نے وای فائی یوز کر لینا ہے اگر وای فائی نہیں ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو موبائل نیٹ ورک بھی آپ یوز کر سکتے ہو جیسا کہ میں یہاں پہ وای فائی کے ساتھ کلک کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ چیکنگ فار اپ ڈیٹ یہاں پہ تھوڑا سی یہ ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کسام اس طرح کا انٹر فیس ہو جائے گا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں اس کو ڈانڈ کوپی ڈانڈ کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ جسٹ آ سیکنڈ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ویٹ ویٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آگیا ہے ویر فائی پاسپورٹ ابھی ہم کو پاسپورٹ ہی نہیں پتا تو تب ہی ہم نے اس کو ریسیٹ کی ہے تو یہاں پہ یار ہوگا کیا کے نیچے آپ دیکھ سکتے تو use my google account instead یہاں پہ رک جاؤ اگر آپ کو google account نہیں پتا جیسے کہ میں اس پہ پہلے کر لیتا ہوں کلک کلک کرنے کے بعد میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ میں آپ کو ہر طریقہ بتا ہوں گا آپ کا موبائل 100% انلاکڈ ہو جائے گا اس لئے آپ نے ویڈیو پہ رہنا ہے then آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو verify your account یہ آپ کا google account ہے جو gmail اس موبائل کے اندر لگا تھا میں آپ کو پہلی بتا دیتا ہوں اگر آپ کو وہ نہیں پتا google account آپ کو نہیں پتا then بھی آپ کا موبائل انلاکڈ ہو جائے گا لیکن آج کی سیوڈیو میں آپ کو صرف یہی بتا ہوں گا کہ آپ کو اگر google کا پاسپورٹ پتا ہے تب آپ کیسے انلاکڈ کرو گے اگر آپ اس پہ بھی ویڈیو چاہتے ہو تو یار آئی بٹن پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی یہاں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنکڈ مل جگا 100% آپ اس سے کار سکتے ہو اگر آپ کو google کا پاسپورٹ نہیں پتا نہ آپ کو ایمیل پتا ہے then بھی آپ اس کو انلاکڈ کر سکتے ہو اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنکڈ مل جائے گا آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کر سکتے ہو اگر آپ کو ابھی جی میل پتا ہے تو یہاں پہ ابھی ویڈیو ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایمیل پہ آ جاتا ہوں اور جو جی میل اس موبائل کے اندر لگا تھا میں یہاں پہ وہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں کرتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو سامنے پاسپورٹ مانگ رہے تو میں یہاں پہ پاسپورٹ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ کو یہاں ایمیل یاد ہے لیکن پاسپورٹ آپ کو نہیں پتا تو آپ کیا کروگے فارگیٹ پاسپورٹ کا آپ کو یہاں پہ اپشن مل رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کروگے تو یار جو نمبر آپ نے جی میل کے ساتھ لگایا تھا یہاں پہ وہ اپنا وہ نمبر ڈال دوکہ جو جی میل کے ساتھ لگایا تھا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو لاس کے ٹو یار وارٹس ہوں گے وہ آپ کو سامنے شو ہو رہے ہیں ایٹ تھری جو آپ کے یار نمبر لگا ہوگا جی میل پہ اس کے آخر میں یہ دو شو ہو جائیں گے اب یار ایزلی نمبر وہ چوز کر سکتے ہو مطلب کہ آپ کو پتہ چال جائے گا یہ والی نمبر ہے یہاں پہ آپ نے جشٹ لکھنا ہے اس نمبر پہ یار ایک جائے گا کوڈ جائے گا لیکن آپ نے یہاں پہ کوڈ مطلب اس سے آگلی والی سکرین پہ آپ نے کوڈ لگانا ہے تو آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا کیونکہ ابھی مجھے پاسپورٹ پتا ہے تو میں یہاں پہ ڈریکٹ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پاسپورٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاسپورٹ یہاں پہ جی میل کا پاسپورٹ لکھنے کے بعد میں جیسی ہی نیکسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈ پریویوز کاؤنٹ یوز نیو کاؤنٹ تو میں یہاں پہ ایڈ پریویوز کاؤنٹ پہ کرتا ہوں کلک تو یہاں پہ تھوڑ سی ہوگی لوڈنگ دن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے آ چک ہے تو میں یہاں پہ اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ابھی اسیپٹ کرتے ہیں اور سکپ نیکسٹ یوز فنگر پرینٹ تو اب یہاں پہ ہم کوئی بھی پاسورٹ لگا لیتے ہیں پاسورٹ لگنے کے بعد یہ آگے سامنے ہمارا فنگر پرینٹ تو اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں سے سکپ سکپ اینیوی یہاں پہ نیچے آنے کے بعد نو ٹھینکس اس کے بعد نیکسٹ سکپ نو ٹھینکس اس کے بعد نیکسٹ سکپ اسے پٹن کونٹینیو بوم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ڈیوائس انلوک ہو چکے ہیں یہاں پہ میں اس کو لگ کر کے دوبارہ انلوک کرتا ہوں جو آپ نے وہاں پہ پاسورٹ لگایا تھا 5 6 2 5 اگر آپ کو جیمیل بھی نہیں پتا اور پاسورٹ بھی نہیں پتا کیا لگا تھا موبائل کے اندر دن آپ ایزیلی انلوک کر سکتے ہو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو یار ڈسکرپشن میں ویڈو کا لنک مل جائے گا آئی بٹن پہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ جا کے وہ ویڈو دیکھ سکتے ہو آپ ایزیلی کوئی بھی موبائل انلوک کر سکتے ہو تو یہ ویڈو دیکھنے کے بعد اگر آپ کا موبائل انلوک ہو گیا تو آپ نے مجھے کریڈٹ کیا دینا ہے آپ نے جس سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈو کو اور نیچے اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے موسیقی